نمسکار میں پوجہ وششت آپ سبھی کا بول سکائے میں سواگت کرتی ہوں کئی بار لوگوں کو آنکھوں میں درد کے ساتھ پانی آنا اور خجلی کی سمسیاں ہو جاتی ہے اس سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں کئی بار سمسیاں لمبے سمیں تک بنی رہیں تو یہ پلکوں پر سوجن کا کارن بھی بن جاتی ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ آنکھوں کی الرجی یا ڈرائی آئی سنڈروم کا لکشن ہے تو ایسا نہیں ہے یہ لکشن کسی ایک دوسری بیماری کا ہے یہ بیماری ہے بلیفیرارائٹس بلیفیرارائٹس کیا ہوتا ہے موبائل، کمپیوٹر، ٹی وی زیادہ دیکھنے سے یعنی زیادہ سکرین ٹائم کے قارن بلیفیرارائٹس کی سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے اس سے پلکوں پر سوجن یا انفیکشن ہو جاتا ہے آئی لیڈ یعنی پلکوں میں موجود چھوٹی گرنتیوں میں انفیکشن خاص کر پلکوں کے اوپر یہ ہوتا ہے یہ آنکھوں کے ڈینڈرف کی طرح ہوتا ہے اور بالوں کے ڈینڈرف سے بھی اس کا جڑاو ہوتا ہے یہ سمسیاں اکثر بزرگوں میں بھی نظر آتی ہے اصل میں پلکوں کی گرنتیوں میں انفیکشن ہونے کے قارن انہیں رساب ہوتا ہے اور یہ پلک کے اوپر جمع ہو جاتا ہے اس سے پپڑی بھی بن سکتی ہے اور سوجن بھی آنے لگتی ہے عام طور پر ضروری نہیں کہ آپ کو پلکوں کی سوجن سے آنکھوں میں درد بھی ہو کبھی کبھی پلکوں کے اوپر کا حصہ فول جاتا ہے پلکوں میں سوجن کے ساتھ خجلی ہونے لگتی ہے اور یہ لال ہو جاتی ہے آنکھوں سے لگاتار پانے گرتے رہتا ہے اس سے آنکھیں چپکنے لگتی ہیں اور کئی بار جلن بھی ہوتی ہیں آنکھوں سے بہت صاف نہیں دیکھتا ہے یا ایسا محسوس ہونا جیسے آنکھوں کی پتلی پر کچھ آ گیا ہو کئی بار آنکھوں میں بھاریپن کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے آنکھوں میں سٹائی یعنی فوڑا سا ہو جاتا ہے پلکوں سے سوجن آنکھ تک آ جاتی ہے تیز روشنی میں دیکھنے پر پریشانی ہوتی ہے اکثر لیور خراب ہونے کی وجہ سے بھی پلکوں پر سوجن آ جاتی ہے امید ہے یہ جانکاری آپ کو پسند آئے گی فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے بول سکائے کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی